یہ ایک اور سوال موصل ہوا ہے یہ پوچھ رہے ہیں ناپاک اثرات شریر عملیات اور نظرِ بذ سے کیا مراد ہے اور ان سے حفاظت کا طریقہ بھی رشاد فرما دیں ناپاک اثرات وہی جنات کے اثر ہوتے ہیں پھر یہ کہ بعض وقت جادو ہو جاتا ہے تو نظرِ بد لگ جاتی ہے تو نظرِ بد یہ حاسد کی نظر جو ہوتی نہیں ہے زیادہ خطرنا ہوتی ہے اب جن بھی حسد کرتا ہے انسان بھی حسد کرتا ہے کسی بھی حاسد انسان یا حاسد جن کے نظر لگ جائے تو وہ خطرنا ہوتی ہے پھر یہ کہ اگر وہ نظر پرانی ہو جائے یہ بہت مطلب زیادہ آزمائش والی ہوتی ہے اور وہ آسیب کی طرح کا مطلب یعنی کا اس کا پھر علاج کرنا ہوتا ہے اگرچہ وہ ایک چولی جن یا آسیب نہیں ہوتا آسیب کی طرح مطلب نہیں اتنی وہ جم جاتی ہو نظر تو اوراد و وظائف جو اس کے مخصوص اس جیسے اپنے اپنے مشاہک کے جو شجرے ہوتے ہیں تو ان میں یہ ورد ہوتے ہیں اس طرح کے وہ بندہ پڑھتا رہے اور سب سے پیارا ورد حدیث پاک کا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ہاتھ پھیلا کر قولو اللہ شریف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پرہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے مطلب نے پہلے آگے سے یہ وہ سارے بدن پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے اور جہاں پھر پیچھے پھیرتے اس طرح نے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے اس طرح تین بار کریں یہ سنت بھی ہے سنت کی نیت سے کریں تو یہ یہ حصار ہے تو انشاءاللہ مطلب کے جن جادو دشمن انسان دشمن آفات و بلیہ سے انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا یہ ناغا نہ کریں اس میں یہ ڈیلی کرتا رہے سونے سے پہلے انشاءاللہ اس کے ورکتیں ضرور نصیب ہوں گی انشاءاللہ کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد